اسلام علیکم جی ویلکم بیک امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے شکر سے میں بھی بکر ٹھیک ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش عباد رکھی جی آمین سمامی آج کے بلوگ میں سٹارٹ کر رہی تھی میں کچن کی ٹائلی صاحب کر رہی تھی تو آج بس مجھے بڑا گصہ صحیح چڑ گیا یہ نا جو سٹیکر ہے نا یہ جگہ جگہ سے نا پھٹ گیا تو اس سے میں نے فروری میں لگایا تھا کتنے منت بوزر گیا آپ خود ہی اسے اندازہ لگا لیجئے گا تو یہ ہے کہ یہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا پھر بھی میں نے اس کے اوپر چھوٹا ساں دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں جی چیپنیاں سے بنا بنا کے لگا رہی تھی لیکن وہ پھر بھی پانی نا اس کے اندر گوس گیا تھا تو اس کی بیسے نا ایک سمیل عجیب سی نا مجھے ٹائلوں سے آتی تھی تو میں اپنے طرح سے بڑی کلیننگ کرتی لیکن سمیل پھر بھی آتی تھی یہاں دیکھیں چھوٹ چھوٹ سے نا اسے کافی سپراک ہوئی ہو رہی ہیں یہ دیکھیں جسے میں نے نا کور کیا ہوئے سٹیکر کے ساتھ نا لیکن یہ ہے کہ سمیل بہت زیادہ آتی تھی اور کافی جگہ سے نا یہ تھو 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 سنیاں پر ایک سنک کے پاس ان اتر بھی گیا ہوتا ہر پھر میں نے آج فیصلہ کری لیا کہ آج اس سٹیکر کو نا اتار ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہر میں نے فائنلی رہا سارا نا جو تھا نا چھوٹ سامان اٹھایا اٹھانے کے بعد نا پھر میں نے سارا نا جو یہ سٹیکر لگا ہوا تھا نا اتار گیا تھا اچھا جو پہلے میں نے مکوایا تھا نا جو سٹیکر دیواروں پر لگایا ہوئے تو وہ بڑا اچھا سٹیکر نکلیا یہ جو آگیا کے لگایا ہوئے نا میں نے سنک کے یہ نا ایک دفعہ خراب ہو گیا تھا تو میں نے اس کو چینج کیا تھا اس وجہ سے کہ میں نے نا رمضا میں اس کے اوپر کر لی تھی چوپنگ تو سٹیکر کے اوپر اس سیدھی نائف رکھے نا تو اس کے بعد سے نا تھوڑے سے نائف کے نشان آگئے تھے تو میں نے نا وہ ایک سائیڈ کا تھوڑا سا نا یہ سٹیکر چینج کیا تھا دوسری واری ٹائل ہے نا اس کا تو ہیر پھر وہ میں نے نا سارے ہی تار دیا اور آپ تو بس یہاں سے ہوئے تھا یہ جو ایڈیا میں نے آپ کو دکھایا نا واقعی سارا ٹھیک تھا لیکن نا پانی کہیں کہیں سے نا پانی اندر چلا ہی جاتا تھا تو یہ ہے کہ آپ کو پتا آپ نے کلیننگ روز کرنی ہوتی ہے پانی کا بھی کام ہوتا ہی ہے یہاں پہ کچھ نا چھوٹر سے نا جیسے کیلے نہیں ہوتے وہ یہ سٹیکر کے نا اندر گز کے ہوئے تھے نیچے سے کونے سے تو ہیر میں نے پہلے سپری کیا پھر میں نے تھوڑے دیر ویٹ کیا اس کے بعد پھر میں نے نہ یہاں سے سارا میں نے تار نا ٹائلوں سے تھا لیکن مجھتنا غصہ چلا میں نے سارا دیوانوں سے بھی تار دیا ہے جی یہاں پہ نا آج جی اللہ کا شکر ہے جی اللہ تعالی کا شکر جتنا کڑیں ہوتنا ہی کام ہے جی پانی جو تھا نا وہ ٹینکی والے ہی ہم لوگ پی رہے تھے ایسے فیلٹر سے بھائی سے مگوا لے تھے لیکن بچے نا روز فیلٹر سے پانی لانے کے لیے نا بہت زیادہ روتے تھے تو ہیر پیر نا اٹلاس ہزبر نے کہا کہ ہم فیلٹر لگوا ہی لیتے ہیں تو بس بڑی دیر بات نا یہ ہم نے آج فیلٹر لگوایا جی گھر میں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نظر بس سے بچائے دی بس لوگوں کو نا لوگوں کی جو خوشیاں ہتی ہیں نا وہی بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی چھوٹ چھوٹی بھی خوشیاں ہم لوگ سوچ رہتے ہیں لیکن وہ نہ ملکل بھی ان کے برداشت نہیں ہوتی تو چونکہ بس لوگ میں نے اسی چیز کا ہی بنانا ہوتا ہے کیونکہ اور میں تو نہ میں دکھائی دیتی ہوں نہ میں اب کس چیز کے میں وہ لوگ بنا بھی نہیں سکتی تو لوگ تو چلتے پھرتے بنا لے تھے اب میں چلتے پھرتے بھی کیا بنا ہوں کیونکہ گھر میں ہی ہوتی 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 اس لرüğی مجھے ککن کیو اور یہ سب چیزوں کے ہی وہ لوگ بھی نانے ہوتے ہیں تو اس لئے بس اللہ تعالی مجھے نظریں بچائے جی آمین سم آمین اچھا جی یہاں پہ دیکھیں جی آج میں پکاری تھی کیمہ کیمہ میں نے پیاس ڈالے ادھر گلیسن نا ٹماٹر کے ساتھ ہی میں نے پیسٹ بنا دی تھی اس کے بعد سمپل میں نے نمک میچ سوکھا دھنیا حلدی پاورڈر سب کچھ ڈال کے نا دو گلاس میں نے پانی ڈالے اور میں نے اس کو لگا دی دس بین کی وسل پھر دیکھیں یہ وسل کے بعد کیمہ کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہے تو بس اس کو میں پانی سوڑا سر ڈرائ کرتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی کل میں نے کوئی فرائنگ کا کام کیا تھا اوئل بچا ہوا تھا میں نے وہ ہی اوئل اس میں ڈال دیا میں بالکل بھی فرائنگ والا اوئل ناز یہ زائیہ نہیں کرتی تو یاسے یہ ہے کہ ٹی پیک اس پہ ادھرک سوڑی لہسن ڈال کے نا جواز یہاں دو اوئل کے حساب سے تو آپ اس کو اندر جلا لیں تو وہ سمیل چلی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اسنی سمیل نہیں تھی میں نے پاپڑ ہی فرائنگ کی یہ تھے وہ بھی میں آپ کو کل والے انشاءاللہ ویلوگ میں دکھاؤں گی تو یہ سب سے پہلے میں نے ایڈیٹ یہ والا ویلوگ کیا ہوتا اس لیے میں نے پھر یہ والا اپلوڈ کر دیا بس میں ویلوگ بنابنا گے رکھ لے کہ میری مرضی ہوتی ہے کھڑا مسالہ ڈال دیا اور میں نے اندر ڈال دیا دیکھیں ان کو اکیمے کی شکل آپ نے دیکھ لیا ماشاءاللہ سے تو یہاں پہ آپ دیکھیں جی میں نے دو پیاس لیا ہے ساتھ میں نا تین چار میں نے لیا ہے ہرے پیاس سپرنگ لیا ہے ان کو بھی کٹنگ کر لیا ہے بس ڈال کے اکیمے کے ساتھ ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے بننیں گے زیادہ نہیں تاکہ نہ بننیں گے تاکہ پھی یہ ساڑھا نہ بیچ میں مکس ہی ہو جائے گا میرے بچہ کو ماشاءاللہ سے کیمہ بہت پسندہ ہاں ان کو کیمہ بہت پسندہ ہے بیف ہونا اگر بنا ہوا نہیں وہ کیمے کو زیادہ پریفس کرتے ہیں کیمہ بنا دے جی کیمہ ان کو بہت پسندہ ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں جی کیمہ الحمدللہ جی چھتہ سے بن چکے اب اس میں فائنل امڈا رہے ہیں دھنیا جنیا بھی کٹنگ کر کے میں نے اس کے اندر چیتہ سے دو کے ایڈ کر دیا جی ٹھیک ہے جی بس آج نے میں چھوٹا سا ویلوگ لے کیا ہی تھی تو اس کے ساتھ بتاتی چلو چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیک اکر بڑھنے کو ضرور پیس کیا کریں اسے نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی ویڈیو کو لائک شو اور شیئر بھی کر دیا کریں اچھا جی اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا پیسا ہوا سوکھا گھر مسالہ ہوں وہ ڈال کے تو ایک دو مین کے لیے میں نے اس کو دوبارہ سے رکھ دیا تھا اوئل دیکھ لیں جی کتنا ہمسور ماشاءاللہ سے نکلایا تو بس اس کو سرف کرتے ہیں چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ تھائیں اور مجھے بتائیے کہ جی کیسے لگ گیا آپ کو یہ ریسیپی اور آج کا چھوٹا سا ویلوگ کیسا لگا اور سپورٹ کیا کریں آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے آپ فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں کیویں کی بہت ہی مزے کی ہے تو بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں بہت ساری دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اور نہیں ہے تو چینل کو سپورٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی